بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیلیت سے ہوں گے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین اور لوگ انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہے دوستو اس کاروبار میں صرف اور صرف سوہ ایک لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ ہے اور اس چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور ڈیلی ہزاروں مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے ایگن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستو کاروبار جو ہے وہ ہے کورن پف بننے کا جی ہاں دوستو مکہی کے جو چپس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نے کھائی ہوگی جسے کورن پف کہا جاتا ہے یہ بنانے کا کاروبار ہے بہت ہی بہترین سمپل سا کاروبار ہے بہت ہی کم انویسمنٹ ہے ایک چھوٹی سی جگہ سے ایک چھوٹی سی مشین سے آپ لوگ اس کاروبار کا سیٹ اپ یہ شروع کر سکتے ہیں اور اسے ڈیلی ہزار روپے تک بہ آسانی سے کم آ سکتے ہیں تو دوستو کورن پف بنانے کے لیے آپ لوگ کے پاس ایک لاکھ بیس سے تیس ہزار روپے تک کی انویسمنٹ موجود ہونی چاہیے تو آپ لوگ یہ کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو کورن پف میکنگ اور کٹنگ مشین چاہیے یہ ایک ہی مشین ہوتا ہے اس میں سارا پروسس ہوتا ہے اس میں جو ہے کورن پف تیار بھی ہوتا ہے اور اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہ مشین کاٹ بھی دیتی ہے دوستو اس مشین میں مختلف مولٹس لگائی جاتے ہیں یا مختلف ڈائیاں لگائی جاتی ہیں مختلف شیپ میں پاپڑ تیار کرنے کے لیے دوستو اس مشین کی پرائس چالیس ہزار ہے اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ کو ڈائیاں بھی ملتی ہیں مطلب کہ کمپلیٹ مشینری کا سیٹ اپ چالیس ہزار روپے تک آپ لوگ کو پڑ جاتا ہے دوستو اس کے بعد آپ لوگ کو تیس سے چالیس ہزار روپے تک کا راہ مٹیریل وغیرہ لے کر آنا پڑے گا دوستو اس کا جو راہ مٹیریل ہوتا ہے وہ مکہی کا آٹا ہے اس میں آپ لوگ کو اور کچھ فلیورز ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو کم سے کم آپ لوگ کو تیس سے چالیس ہزار روپے یہاں پر اس کے لئے رکھنے پڑتے ہیں باقی جو آپ لوگ کے تیس ہزار روپے ہوتے ہیں کاروبار میں چھوٹی موٹی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو نظر نہیں آتی آپ لوگ کو جسے پیکنگ کی شوپر وغیرہ چاہیے یا پھر مارکیٹ میں کہیں سے مال اٹھاتے ہیں تو اس کا خرچہ وغیرہ آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے رکھنے کے لئے آپ لوگ کو تیس ہزار یا چالیس ہزار روپے ایکسٹرا اپنے کاروبار میں لگانے پڑتے ہیں کم سے کم یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ملا کر ہماری ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تک کی پڑ جائے گی اب دوستو یہ مشین کیسے ورک کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ یہ مشین سنگل فیس جو ہے الیکٹرسٹی پر ورک کرتی ہے بہت ہی آسان مشین ہے بہت ہی چھوٹی مشین ہے آپ لوگ اس کو گھر پر بھی لگا سکتے ہیں جسٹ سمپل سا آپ لوگوں کو جو ہے آٹا جو ہے بنا کر اس مشین میں ڈالنا پڑتا ہے آپ لوگ کو مکہی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کو گوند کر کسی بھی مشین کی مدد سے اسے گوند کر آپ لوگ اس مشین میں ہوپر دیا ہوتا ہے اس میں ڈال دینا پڑتا ہے پھر یہ مشین سب سے پہلے جو ہیٹ اپ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے جو ہے آٹے کی اسٹکس تیار کرتی ہے پھر جیسے ہی وہ اسٹکس آگے بڑھتی ہے تو وہاں پر ایک کٹر لگا ہوتا ہے اس کی مدد سے جو پف ہوتا ہے کون پف وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ جاتا ہے پھر اگر آپ لوگ سائز اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو اس میں ٹیمپریری چینجز بھی کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ جو ہے بڑے بھی کون پف تیار کر سکتے ہیں چھوٹے بھی کون پف تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ تو ہو گیا یہاں تک اس کے علاوہ آپ لوگ کو الیکٹسٹی اور جگہ کسی چاہیے دوستو سنگل فیس الیکٹسٹی پر یہ مشین چل جاتی ہے گھر کی نورمل بجلی پر یہ مشین چل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جگہ کی بات کریں اگر آپ لوگ لیبر رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس آپ لوگ گھر پر کاروبار نہیں شروع کرنا چاہتے ہیں تو دو کمروں پر مشتمل ایک جگہ لے لیں اور وہاں سے اپنا کاروبار شروع کریں اور دو لیبر آپ لوگ اپنے ساتھ رکھیں دوستو آپ لوگوں نے کون پرپپ پاپڑ جو ہے کمپلیٹ نہیں تیار کرنا آپ لوگوں نے کچھا یہ پاپڑ تیار کرنا ہے اور اسے سکھا کر اسے مارکیٹ میں جو بڑی بڑی کمپیناوں ہیں جو پانچ پانچ روپے دس دس روپے پاپڑ تیار کرتی ہیں انہیں آپ لوگوں نے سیل آؤٹ کرنا ہے دوستو اب اس مشین کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو دوستو مشین کی پروڈکشن بہت ہی اچھی ہے آپ لوگ اگر دن میں دس سے بارہ گھنٹے اس مشین پر کام کرتے ہیں تو بہ آسانی سے اس مشین کی مدد سے آپ لوگ دو سو سے تین سو قلعہ تک کی پروڈکشن لے سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی پروڈکشن ہے ایک مشین کے مدد سے دوستو اس کے بعد آپ لوگ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ کو جسے میں نے کہا کہ شوپرز پرچیس کرنی ہے بڑی بڑی شوپرز آپ لوگوں نے سادھی پرچیس کرنی ہے ان میں آپ لوگوں نے ان کو کیجی کے حساب سے بھرنا ہے آپ لوگوں نے دس کلو والے پیکٹ بنانا ہے بیس کلو والے پیکٹ بنانا ہے تیس کلو والے پیکٹ بنانا ہے ایسے پیکٹ بنا کر آپ لوگوں نے ان مارکٹ میں سپلائے کرنا ہے آپ لوگ انہیں ایسی کمپنیوں کو سیل کر سکتے ہیں جو کورن پف پاپڑ تیار کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ انہیں دکانوں پر بھی سیل کر سکتے ہیں لوگ اکثر گھر پر چیزیں بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر پر پاپڑ وغیر تیار کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پیکٹ ایک کلو والے آدھا کلو والے دو کلو والے یا پھر ایک پاو والے ایسے پیکٹ بنا کر آپ لوگ مارکیٹ میں دکانوں پر ہالسلے پر سپلائے کر سکتے ہیں دوستو اوورال دیکھا جائے تو بہت بہترین کاروبار ہے اگر یہ کاروبار آپ لوگوں کو کرنا ہے تو آپ لوگ اسے صرف اور صرف ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ سے کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ